نمشکار میں ہوں پوانتیاگی کانگریس کی کارے سمیتی کی بیٹھک میں ہونا جو تھا وہی ہوا اور ایک کہاوت ہے ڈھاک کے تین پات یعنی گاندھی خاندان اور بس گاندھی خاندان اس کے علاوہ کچھ نہیں تو کارے سمیتی کی بیٹھک بلائی جاری تھی مانگ کر رہا تھا جی 23 سمو اور امید کی جاری تھی کہ نئے عدیقش پہ چین پہ چرچا ہوگی لیکن سونیا گاندھی نے جس طرح کے تیور اس مٹنگ میں دکھائے اس میں صاف کر دیا کہ میں ہی اس کانگریس کی لائف ٹائم عدیقش ہوں یہ کہہ کر سارے ویوادوں کو ختم کرتے ہوئے ایک طرح سے جی 23 کے جو نیتا ہیں ان پر بھی نشانہ سادہ اور اس نے کہا کہ یدی مجھ سے کوئی بات کرنی ہے یا کسی مدے پر بات کرنی ہے تو میڈیا کے جریعے بات نہ کی جائے سیدھی مجھ سے بات کی جائے اور جو ورکنگ کمیٹی کی جو ہماری باتیں ہیں وہ یہاں سے بھار نہیں جانی چاہیے اور جو بات جائے وہ ایک ہو یعنی ایک کڑا سندیس دینے کی کوشش ان نیتاؤں کو کی جو ابھی تک یہ سوچ رہے تھے کہ کانگریس کے اندر سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو سونیا گاندی کی عدیقشتہ پر دھوال اٹھائیں گے اور گاندی خاندان سے کسی الگ بہاری وقتی کو یہ سوچا جائے گا کہ اس کو بھی اگلا عدیقش بنایا جائے سونیا گاندی نے جس طرح سے سویم بھو عدیقش ہونے کی گوشنا کری کہ میں لائف ٹائم عدیقش ہوں اس سے ایک طرف سارے کانگریسیوں کو سندیس گیا ہے کہ کانگریس کے جتنے بھی سینئر لیڈر ہوں چاہے وہ کپل سببل ہوں آنند شرما ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں وہ کیول دری بچھانے کے لیے نعرے لگانے کے لیے جے جے کار کرنے کے لیے ہیں چاٹو کاریتہ کرنے کے لیے ہیں اور جو گنے پرکرما کہتے ہیں نا گاندی خاندان کی گنے پرکرما کریے یہاں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہاں تک کی جو میٹنگ کی فوٹو آئی ہے وہ بھی بڑی عجیب سی آئی ہے کہ میٹنگ میں کار سمیتھی کی بیٹھک ہو رہی ہے اور جو سونیا گاندی کے سامنے کی ٹیبل ہے اس پہ کچھ لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جو سونیا گاندی کے خاصم خاص ہیں یا یوں کہیں بڑے والے چمچے ہیں اور جو چھوٹے والے ہیں ان کو پیچھے بٹھایا گیا جو دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے کانگریس کا کام کرنے کا طریقہ ہے یعنی وہاں جو گاندی خاندان کے چاٹوکار ہیں انہی کو پراتھ مکتہ دی جاتی ہے انہی کو آگے بڑھایا جاتا ہے بے سک وہ کسی گاندی خاندان کے ویکتی کے ڈرائیور رہے ہوں جیسا کہ ہم نے پنجاب کے معاملے میں دیکھا کہ مکھے منتری کا چناؤ ہونا ہے تو مکھے منتری کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ کوئی یوگتہ پڑھائی لکھائی انوہو وہ نہیں بس کئول یہ دیکھا گیا کہ راہل گاندی کی کسی دن وہ گاڑی ڈرائیو کر کے چنڈی گڑھتے اور دلی تک آئے تھے تو راستے میں پانی وانی پلائے ہوگا چائے وائے پلائے ہوگی چاپلوسی کی ہوگی اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک ڈرائیور راجستان میں بیٹھا ہے دوسرا ڈرائیور پنجاب میں بیٹھا ہے تو یہ کانگریس کا کلچر ہے جس کا کھلاسہ ہوا ہے اور جی ٹونٹی تھری کے نیتا جو سوچ رہے تھے کہ یہاں کچھ بدلاؤ ہو جائے گا ان کی دھمکی کا کچھ اثر پڑے گا ایسا کچھ ہوا نہیں کیونکہ کانگریس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کانگریس میں ہم نے دیکھا کہ جس کے اندر بھی کوئی سوابیمان ہے اس کے اندر بلڈ میں تھوڑی بہت کچھ گرمی بچی ہو اپنے کچھ خاندان کا اور اپنی عجد کا خیال ہو وہ وہاں نہیں رہ سکتا اور پچھلے دنوں ہم نے اس کا پرنام دیکھا جوتی راد سندھیا جن کی تین پیڑیاں کانگریس میں تھی انہوں نے جب کانگریس چھوڑ کر بھاج پا کا دامن تھاما اسی لیے کیونکہ ان کو لوگ مد پردیس میں مہاراج مہاراج کہتے ہیں لیکن مہاراج کی بیجتی اتنی کہ ان کو کہیں جو ہے جگہ نہیں ملی راہل گاندی کے خاصم خاص ہیں لیکن اگر وہ دلی آ جائیں اور راہل گاندی سے ملنا چاہیں تو راہل گاندی جی ان سے ملنے کا ٹائم نہیں دیتے اب اس طرح کی بے عدبی بے قدری اور سچنگ پائلٹ یوہ نیتا جس کے بیس پر راجستان کا پورا چناو لڑا گیا یوتھ نے ان کو اچھا خاصا بورٹ دیا گوجر بہل ایریے میں باقاعدہ چالیس سیٹے جتا کر دینے والا سچنگ پائلٹ اس کو درکنار کر دیا گیا جبکہ راجستان میں لوگ یہ امید لگا رہے تھے کہ وہ مکھے منتری بنے گا یوہ چہرہ ہے لیکن نئی صاحب وہ تو کانگریس ہے وہاں کوئی عمر باقی چیزیں عمر عمر کچھ دھیان نہیں ہوتا بس کیول یہ ہے کہ چاپلوس چاٹوکار کتنا بڑا گاندی خاندان کا کون زیادہ ہے اور اس لیے وہاں کیا ہوا وہاں نشت روپ سے اس آدمی کو مکھے منتری بنا دیا گیا جو گاندھی یعنی سونیا گاندھی کے زیادہ نکٹ ہے سچن پائلٹ کس کا نکٹ تھا راہول گاندھی کا لیکن یہاں نرنے بھلے ہی عدیقش کوئی بھی ہو گاندھی خاندان کا نرنے سونیا گاندھی فائنل لیتی ہے اس سے پتہ لگتا ہے جو راجستان میں ہوا اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جوتی رادے سندھیا نے جیسے ہی بی جے پی میں جوئن کیا اس کے بعد ان کو کیندریہ منتری بنا دیا گیا حیمد بس فرما آج اسم کے مکہ منتری ہیں جو کانگریس میں چھوڑ کر گئے تھے کانگریس چھوڑ کر گئے تھے اور اس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے جو چھوڑ کر گئے ہیں جس میں آپ کو بتا دیں کرشنا تیرت ہے ستپال جی مہاراج اترا کھن سے ہیں جگدنبی پال ہیں جتن پرساد ہیں جتن پرساد اتر پردیش میں حالی میں یوہ چہرہ جو کانگریس میں راہول گاندھی کے خاصم خاص تھے وہ شامل ہوئے اور ان کو منتری بنایا گیا تو ایسے بہت لوگ ہیں جن کے اندر فوابیمان تھوڑا بچا ہے کانگریس میں ان کے لیے کانگریس میں تو کیول دری بچھانے اور نارے لگانے کی جگہ ہے اور اس لیے جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا کچھ اپنا کنٹریبیشن ہے اس پارٹی کو کھڑا کرنے میں ہم نے محنت کی ہے ہمارے اندر کچھ یوگتہ اور چھمتہ ہے وہ وہاں ٹکتے نہیں ہیں اور جب ان پارٹی جوئن کرتے ہیں تو وہاں ان کی اس یوگتہ اور چھمتہ کے آدھار پر جو پرفورمنس وہ دیتے ہیں وہ ہم نے حیمت بس فرما کے اندر دیکھی کانگریس چھوڑ کر گیا ہوا ہے وقتی اس کانگریس نے جس نے گھسپیٹیوں کا سمرتن کیا جس نے بنگلہ دیش پچی منگال اور اسم کے گھسپیٹیوں کے پکش میں یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری سرکار اگر کیندرے میں آئی تو ہم سی اے لاغو نہیں ہونے دیں گے اسی حیمت بس فرما نے جب مکھے منتری کی کرسی سمالی اعتم کی تو اس نے یہ پایا کہ یہ جو گھسپیٹی ہیں یہ لوکل لوگوں کے لئے سمسیاں ہیں اور اتنی بڑی سمسیاں ہیں کہ لوکل لوگوں کا حق مار کے کھا رہے ہیں جمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اپرادھ میں لپتے ہیں اور اس لئے ان کو یہاں سے مار بھگانا ہی ایک ماتر حل ہے اور اس لئے انہوں نے کڑی سکتی کی اور ان گھسپیٹیوں سے جمینے مکت کرائی جو جمینے انہوں نے مندروں کی قبضہ رکھی تھی گریب لوگوں کا حق مار کے قبضہ رکھا تھا اور اس لئے انہوں نے دکھایا کہ اس دیش میں واقعی میں اگر آپ کانگریس میں ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دیش ہت میں کوئی نڑنے لے پائیں گے بھلے ہی آپ مکھے منتری کیوں نہ ہو لیکن آپ نڑنے نہیں لے سکتے تھوستند رہو کر وہاں آپ کو وہی نڑنے لینا ہے جو سونیا گانڈی چاہتی ہے جو کانگریس کی وچار دھارہ چاہتی ہے اور اس کا نتیجہ ہم راجستان میں دیکھ سکتے ہیں موکہ دیوالی دیپاولی تیوہار ہندووں سے جڑا ہوا ہے لیکن وہاں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے مسجد کی رینویشن کے لیے پچیس پچیس لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں کیوں بھائی دیوالی کا بونس مندر کے لیے دینا چاہیے دیوالی پہ آپ دینا چاہتے ہیں دیپاولی تو رام جی کا تیوہار ہے ہندووں کا تیوہار ہے لیکن اشوگہلوت سرکار مندروں کے لیے ایک روپے نہیں دے رہی ہے مسجدوں کے لیے پچیس پچیس لاکھ روپے دے رہی ہے یہ ہے کانگریس کی مانسکتہ کہ تشٹی کرن کرو فوٹ ڈالو دنگے کراؤ جھگڑے کراؤ اور اس دیش میں راج کرو ستر سال کانگریس نے جو شاشن کیا ہے اس دیش میں یہی کیا ہے ستر سال سے کیول اور کیول ایک دھرم وشیس والوں کو آگے بڑھایا ہندووں کو پیچھے کیا اس دیش کے اتحاس میں بابر مہان ہے پڑھایا رانہ پرتاب بھی مہان ہے چندرسکھا راجات بھی مہان ہے سواس چندر بوس بھی کوئی ہیں ویر ساورکر بھی کوئی اس دیش میں ہوئے ہیں ان کے بارے میں نہیں بتایا اور یہاں تک کی ویر ساورکر کے بارے میں تو جس طرح سے کانگریسیوں نے ٹپڑی کی ان کو ایک ویلین کے طور پر پرستط کیا جنہوں نے دو بار کالا پانی کا دو بار کا دب ان کو آجیون جو کاراواس ملا وہ ان کو یاتنہ دی گئی کیوں دی گئی کیونکہ دیش کے لیے وہ لڑ رہے تھے دیش کے لیے کرانتی کاریوں میں شامل تھے لیکن اس کو ویلین بنا کر پرستط کیا یہ کانگریسیوں سے سوال جب کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے کرانتی کاریوں کا اپمان کیوں کیا ویر ساورکر کا اپمان چندر سکھر آجاد کا اپمان سباس چندر بوس کا اپمان سیواجی مہراج کا اپمان رانہ پرتاب کا اپمان لیکن آپ گنگان کرتے ہو تو بابر کا اورنجیب کا ہمائیو کا ان کے نام پہ آپ نے سڑکے رکھی دلی میں جو ابھی تک مٹائی نہیں گئی یہ بات الگ ہے کہ موڈی سرکار آنے کے بعد جہاں ایک طرف اتحاس کا پنر لکھن کا کام چل رہا ہے وہیں ایسے ہمارے دیش کے مہان کرانتی کاریوں کو مان سمان دینے کے لیے چاہے ان کے اسٹیچو بنانے ہو چاہے ان کے نام پر سڑکوں کے نام رکھنے ہو چاہے ان کے نام کے ویکیان سے نیتا لوگ بھاشن ہی دے رہے ہو ان کی جہنتی پر ان کو یاد کر رہے ہو یہ کام کیا جا رہا ہے تو یہ بتاتا ہے کیوں نہیں کیا اور کیوں ایسا کیا گیا کہ بابر کو مہان بتا کر مہیمہ منڈت کیا گیا کیونکہ ان کو ایک وشیش ورک کو خوش کر کے ووٹ لینی ہے اور اسی ووٹ کے قارن ہم نے دیکھا کہ لکھیمپور جیسی گھٹنا میں جو درگھٹنا ہے اور جس میں ابھی ابھی جو اپ ڈیٹ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ کانگریسی پور منطری کا بتیجہ اس میں انوالمنٹ نکل کر آ رہی ہے جو ای ٹی ایس جانچ کر رہی ہے اس میں ابھی کیندریہ کانگریس کے جو کیندریہ منطری رہے ان کے بتیجے نہیں گولی چلائی تھی ایسی کچھ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں تو یہ کانگریس ہے جو لوگوں کو جاتی کے آدھار پر بھی بانٹ سکتی ہے کسانوں کے نام پہ بھی دنگے کرا سکتی ہے اس کا ایک ماتر مقصد ہے کسی طرح ستہ پرابطی کرنا سونیا گاندھی نے جو یہ میٹنگ کی ہے یہ اگلے آنے والے پانچ راجیوں کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے کی لیکن الٹیمیٹلی یہ سب کو بتا دیا کانگریسیوں کو کہ ادیقش میں ہی ہوں لگائیے وندے ماترم